اب کب تک ایسے اداس رہو گے آنی کا مجھے تو لگا کہ متاہر سے نکاح کر کے تم بہت خوش ہوگی خوش مجھے گھر والے خوش ہونے دیں گے تمہیں خوش ہوں گے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ متاہر سے نکاح کرنے کے بعد سب کو پتا چلے گئے سب نراز ہوں گے غصہ ہوں گے بات نہیں کریں گے اور پھر ایک ٹائم بعد میں رقصت ہو جاؤں گی متاہر کے دھلن بن کے اس گھر میں چلی جاؤں گی تو عید کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن لیکن ایسا نہیں ہوا متاہر کیا کہتا ہے سچ کہوں میری اور متاہر کے اب تک بات ہی نہیں ہو گئے وہ آیا ضرور تھا لیکن وہ فاتما کو لے کر چلا گیا تم پاگل ہو آنی کا یہاں تمہاری متاہر سے کیسے بات ہو سکتی ہے تو پھر اور کیا کروں میں میں وہاں نہیں جا سکتی اور تو اور پھپو وہ بھی مجھ سے نراز ہیں میں کیسے جا سکتی ہوں وہاں مگر تم وہاں فاتما کے ہوتے ہوئے کیسے بات کر سکتے ہو میں تو کہتی ہوں کہ تم متاہر کو کہیں بہار بلالو کسی ریسٹورینڈ یا کسی پارک میں جتنی آسانی سے تم کہہ رہی ہو نا یہ اتنا آسان ہے نہیں کیونکہ اگر تاہی جان کو پتا چل گیا نا تو تو اچھا نہیں ہوگا پھر کیا حل ہے کیا اسی طرح اداس بیٹھی رہو گی اور روتی رہو گی یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ویسے ایک آئیڈیا ہے میرے پاس جس سے تم اور متاہر اتنی نان سے بات کر سکتے ہو اور تمہارے گھر والے کو بھی کچھ پتا نہیں چلے گا کیا مطلب تم کہنا کیا چاہتی ہو کیوں نہ ہم دونوں متاہر کے آفیس چلے وہاں تم اس سے آرام سے باتیں کر لے نا اور کسی کو کچھ پتا بھی نہیں چلے گا اب کیا سوچ رہی ہو لیکن لیکن میں متاہر کے آفیس کیسے جا سکتی ہوں کیوں نہیں جا سکتے تم اپنی ماما کو بولو کہ تم میرے ساتھ میرے گھر جا رہی ہو سمپل اس طرح تم متاہر سے مل بھی لوگی اور آرام سے بات بھی کر لوگی ویسے تم اس سے ملنا چاہتی ہو نا ہاں سچ کہوں میرا بہت دل ہے متاہر سے ملنے کا تو پھر چلے ہاں اس حالت میں جاؤگی تو جاؤ جلدی سے چینج کرو اور تھوڑا چا تیار بھی ہو جاؤ تاکہ متاہر جب تمہیں دیکھے تو اسے بھی اچھا لگے میں بھی آتی ہوں موسیقی موسیقی